السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں کیا آپ نے خواب میں کبھی قربانی دیکھی ہے یا قربانی کی ہے یا قربانی کا گوشت کھایا ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں اگر آپ نے اس طرح سے کوئی خواب دیکھا ہے اس سے متعلق تو پھر یہ ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو مل جائے اور اخیر تک اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں قربانی کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت اور شفا پائے گا اللہ اس کو اس بیماری سے نجات اور چھٹکارہ نصیب کرے گا اور اگر یہ قربانی کرنے کا خواب کسی قیدی نے دیکھا ہے جو جیل میں یا قید میں بند ہے تو پھر اس کی تعبیر الگ ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ریہا ہوگا قید سے آزاد ہوگا اور اگر صحت مند تندرست آدمی نے جو نجیل میں بند ہے اس نے یہ خواب دیکھا ہے قربانی کرنے کا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال روزی کے آسانی اور سہولت کے ساتھ انتظام فرمائے گا اس لئے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی بسات اور حمد کے مطابق جتنا بھی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے چاہے قربانی کی شکل میں ہو چاہے صدقات کی شکل میں ہو چاہے جس شکل میں ہو لیکن اپنے حلال مال میں سے اللہ کے ضرورت مند بندوں پر ضرور خرچ کیا کرے قربانی کا موقع ہو تو قربانی اگر واجب ہے تو ضرور اس کا احتمام کرے دوسرا خواب ہے قربانی کا گوشت باٹنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قربانی کا گوشت باٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں میں صلاح محبت پیار ہمدردی باٹے گا یعنی لوگوں میں محبت ہمدردی اور پیار کے باٹنے کا ذریعہ بنے گا اور آپس میں لوگوں کی تعلقات درست کرانے کے لیے اللہ اس سے کام لے گا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا مال تصریم کرے گا جس کے ذریعے سے ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد ہوگی تیسرا خواب ہے قربانی کرتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں قربانی کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ قربانی کر رہا ہے تو یاد رکھیں قربانی کرنا نیک بختی کی علامت ہے خواب دیکھنے والا انشاءاللہ بزرگی اختیار کرے گا اور تیسری تعبیر جو بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر اس کی بیوی حاملہ ہے پریگنٹ ہے تو انشاءاللہ اس کے بطن اور پیڑ سے رحم مادر سے لڑکے کی ولادت ہوگی لڑکے کو جنے گی وہ چوتہ خواب ہے قربانی کا گوشت کھانا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قربانی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دولت اور راحت عزت بزرگی زندگی میں خوب پائے گا یعنی قربانی کا گوشت کھانا بھی خواب میں اعزاز اور احترام کی اور اللہ کی جانب سے نوازش کی بات ہے تو یہ ہم نے چند خواب قربانی سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کلک دوستوں سے شیئر کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے کس وقت خواب دیکھا ہے رات میں یا دن میں سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے پورا خواب آپ ہمیں لکھیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم جمعہ تک جمعہ کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ